سکولز میں کرونا کا خطرہ بڑھنا محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے پنجاب بھرک کے چودہ ہزار سات سو چھالیس سرکاری اور ایک ہزار پانچ سو چھا سٹھ پرائیویٹ سکولوں کی رینڈم سیمپلنگ کی گئی مجموعی طور پر کرونا کی تشکیز کے لیے تیرہ ہزار سات سو چھانوے سیمپل لیے گئے جن میں سے چونتیس بچوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے سب سے زیادہ چوبیس بچے زلہ گجرہ والا کی سکولوں میں کرونا میں مبتلا پائے گئے ننکانہ صاحب میں سات بھکر میں ایک بچہ اور ایک سکول ملازم لودرا میں ایک سکول ملازم میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق دو سے زائد بچوں کے کرونا میں مبتلا پائے جانے پر سکول کو پانچ روز کے لیے بند کیا جائے گا اسی فیصلے کے تحت ننکانہ صاحب میں پنجاب بھر میں تین دن میں چونتیس بچوں میں کرونا وارث کی تشہیز کی حوالے سے والدین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ابھی سکولوں کو کھول کر بچوں کی زندگیوں کو دعو پر مت لگایا جائے اور کچھ والدین کے یہ بھی کہنا ہے کہ ایس او پیسٹ کو فالو کرتے ہوئے اس کو ضرور کھولا چاہے گورنمنٹ نے اتنا عرصہ صبر کیا ہے وہاں پر بچوں کی صحت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے بچوں کی صحت پہلے عزیز ہے ہمیں اس لئے لہٰذا سال تو بچوں کا جو ضائع ہونا تھا ہماری نظر میں وہ ہو چکا آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سال کو ایکسپٹ کرے کہ بچوں کا ضائع ہو چکا ہے اور جو ہی نیا سال آئے اسی سال سے تعلیم شروع کی جائے اور ویسے بھی بچوں کی جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے وہ تو ویسے ہی آج کل جو ہے وہ ارتگل غازی دیکھ دے کے کافی ٹائم لیمٹ میں وہ ایزی ہو گئے ہوئے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم سٹے کر کے اس کے بعد میں بچوں کو جو ہے نا وہ سپینڈ کروانا چاہیے یہ بڑے غلط ٹائم پہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو پنجاب حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ بچے سکول جائیں آن لائن کلاسز ہو رہی تھی بچوں کو بھی عادت ہو گئی اب بچوں کے ایکزیمز آنے والے ہیں اور انہوں نے سکول کھول دیا اوپر سے کرونا پیک پہ آیا بڑے نہیں سیف ہوئے تو بچے کیسے ہوں گے پیرنٹس یہ چاہیے کہ اگر